تو دوستو آج چار اگز دو ہزار اکیس بدوار کا دن ہو چکا ہے تو آئیے فٹہ فٹ سے بات کر لیتے ہیں آج کے تازہ خبروں کی اور آج کے بڑے خبروں کی دوستو آج کی بڑی خبروں میں بھارت سرکار کی طرف سے پی ایم کسانی یوجنا کو لے کر بڑی خبر ہے تازہ جانکاری کے مطابق جلدی دو دو ہزار روپے کی ایک اور کسٹ کسانوں کو ملنے والی ہے سرکار کی طرف سے اس کی ڈیٹ کنفرم کر دی گئی ہے ابھی آپ کو اس کے بارے میں ادھک جانکاری دیں گے اس کے علاوہ آج کی بڑی خبروں میں جیو کی طرف سے ایک بڑی خبر آئی ہے تازہ جانکاری کے مطابق جیو ایم جی کار کمپنی کے ساتھ مل کر ایک نئی کار لانے والی ہے جس میں کئی طرح کے ایڈوانس فیچر دیکھنے کو ملیں گے دوستو اس کے علاوہ دیش کے کئی حصوں سے بھینکر باڑھ کی خبر آئی ہے اگر آپ ہمارے مکھے سمچار روزانہ دیکھتے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ کئی دنوں سے اس بات کی چیتاونی جاری کی جا رہی تھی کہ دیش کے کئی حصوں میں جلدی باڑھا سکتی ہے تو آپ کو بتا دیں یہ چیتاونی کئی جگہوں کے لیے سچ ہو گئی ہے تازہ جانکاری کے مطابق دیش کے کئی راجیوں سے بھینکر باڑھ کی خبر آئی ہے ساتھی میں کئی حصوں کے لیے ایک بار پھر سے بھاری بارش کی چیتاونی جاری کی گئی ہے اس کے علاوہ آج کی بڑی خبروں میں کورونا وارث کو لے کر بڑی خبر ہے تازہ جانکاری کے مطابق اتر پردیش سمیت دیش کے کئی حصے میں ایک بار پھر سے کورونا کے معاملے بڑھنے لگے ہیں کورونا وارث سے جوڑے ایکسپورٹس کا کہنا ہے کہ کورونا وارث کے تیسری لہر کی شروعات ہو رہی ہے کورونا وارث کے آکڑوں کو لے کر بھارت کے سواست منترالے کی طرف سے ایک نئی ریپورٹ جاری کی گئی ہے تو ابھی آپ کو اس کے بارے میں بھی وستار سے بتائیں گے اس کے علاوہ آج کی بڑی خبروں میں ایکٹریز گہنا وششت کے ایک ویڈیو کو لے کر بڑی خبر ہے اگر آپ گہنا وششت کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دیں ابھی حالی میں سی بی آئی کی طرف سے گہنا وششت کو اڈل فلم بنانے کے آروپ میں گرفتار کیا گیا تھا فیلحال ابھی وہ جمانت پر رہا ہے لیکن آپ کو بتا دیں گہنا وششت کو لے کر ابھی جو ایک نئے ویڈیو کی خبر آئی ہے یہ بڑے چونک آنے والی ہے تازہ جانکاری کے مطابق وہ انشٹرگرام پر لگ بھگ تین منٹ کے لیے لائیو آئی تھی اور لائیو ویڈیو کی دوران گہنا وششت بلکل نیوڑ تھی یعنی کہ ایک بھی کپڑے نہیں پہنے تھے گہنا وششت کی طرف سے ہی جو ویڈیو آیا ہے آپ اسے کہاں پر اور کیسے دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم آپ کو تھوڑی دیر میں بتائیں گے ساتھی میں آج کی بڑی خبروں میں ہنی سنگھ کو لے کر بڑی خبر ہے تازہ جانکاری کے مطابق ہنی سنگھ کی پتنی نے ان پر آروپ لگایا ہے گھرے لوہنسہ کا اور کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے تو دوستو آج کے اس مکھے سماچار میں ہم آپ کو انہی سم محتپون خبروں کے بارے میں بتانے والے ہیں اسی لئے ویڈیو کو تھوڑا سا بھی بھگائے بینا دھیان سے آخر تک دیکھیں تاکہ کوئی بھی جانکاری مسنا ہو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے بس آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہماری محنت کا فل ہوتا ہے تو آئیے بینا دیر کیے چلتے ہیں سیدھے آج کی پہلی بڑی خبر کے طرف اور آج کی پہلی بڑی خبر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر کہ پی ایم کسان یوجنائی کی اگلی کسٹ کی ڈیٹ ہو گئی ہے کنفرم آنے والے نو اگست کو کسانوں کے خاتے میں آئیں گے دو دو ہزار روپے جی ہاں پردھان منتری نریندر موڈی کی کسان سممان ندھی یوجنہ کی نووی کسٹ آنے والے نو اگست کو صوبہ 11 بجے جاری کی جائے گی یعنی جو بھی کسان اس یوجنہ سے جڑے ہوئے ہیں انہیں نو اگست کو صوبہ 11 بجے اپنے خاتے میں دو ہزار روپے مل جائیں گے آپ کو بتا دیں اس دوران پردھان منتری کسانوں کے ساتھ باتچیت بھی کریں گے آپ میں سے جو لوگ نہیں جانتے ہیں انہیں ہم بتا دیں کہ ابھی حالی میں بھارت سرکار نے گریب کسانوں کے لیے ایک یوجنہ کی شروعات کی تھی اور اس یوجنہ کا نام ہے کسان سممان ندھی یوجنہ اس یوجنہ کے تحت کسانوں کو ہر مہینے چھ ہزار روپے کی آرثک مدد دی جاتی ہے تین کسٹوں میں یعنی کہ دو دو ہزار روپے کر کے جب سے اس یوجنہ کی شروعات ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک آٹھ بار سرکار کسانوں کے خاتے میں دو دو ہزار روپے بھیج چکی ہے آنے والے نو اگست کو یہ نووی قصد ہوگی بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو آئی ہے گزب سوچنا کار کمپنی ایم جی اور جیو مل کر بنائیں گے ایم جی ایشٹور ایسیوی کار کئی طرح سے خاص اور شاندار ایکسپیرینس کا ہے دعو جیہاں بھارت میں اپنے گراہکوں کو بیسٹ ان کلاس کنیکٹڈ کار ٹیکنالوجی کی سویدھات دینے کے لیے پاپلر کار میکر کمپنی ایم جی موٹر نے ریلائنس جیو کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے اور جلدی ایم جی کی اپکمنگ ایسیوی ایم جی ایشٹور کار میں جیو کی خاص سویدھات دیکھنے کو مل سکتی ہیں جانکاری کے مطابق ایم جی کار کمپنی جو جیو کے ساتھ مل کر یہ کار بنائے گی تو اس کا ایکسپیرینس بلکل الگ ہوگا دوسری کاروں سے خاص ہوگا دوستو ریلائنس اور جیو کمپنی کے مالک مکیش امبانی کو لے کر ایک اور بڑی خبر آپ کی سکرین پر ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے بڑے کاروباری کی یہ ہے بمپر کمائی ہر منٹ میں کماتے ہیں ایک کروڑ روپے سے زیادہ مکیش امبانی کا پریوار امیری کے ماملے میں دنیا میں ہے پانچویں نمبر پر جی ہاں ایک منٹ کا سمیں ہمیں بہت کم لگتا ہے لیکن کیول ساٹھ سیکنڈ کا یہ سمیں بھارت کے سب سے امیر کاروباری مکیش امبانی اور ان کی کمپنی ریلائنس انڈسٹری لیمیٹریڈ کے لیے بہت مائنی رکھتا ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ امبانی اور ان کی کمپنی کیول ایک منٹ میں ون پوائنٹ ون کروڑ روپے کماتی ہے یعنی کہ ایک کروڑ روپے سے بھی زیادہ جائنکاری کے مطابق امبانی پریوار کے پاس لگ بھگ چھے لاکھ کروڑ روپے کی سمپتی ہے اسی کی وجہ سے جو مکیش امبانی کا پریوار ہے وہ امیری کے ماملے میں پوری دنیا میں کیول پانچویں نمبر پر ہے یعنی کہ پوری دنیا کی پانچویں سب سے بڑی امیری فیملی ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ایم پی سے لے کر راجستان تک ہیماچل پردیش سے لے کر بیہار تک دیش کے کئی حصوں میں آئی ہے بھینکر باڑ جیہاں بارش اور باڑ کی وجہ سے دیش کے کئی علاقوں میں لوگوں کو بھاری مسیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ابھی حال ہی میں بیتے سوموار کو راجستان اور مدھے پردیش میں ہوئی بارش کی وجہ سے چار لوگوں کی موت ہو گئی ہے دوستو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں مدھے پردیش کے بارے میں باڑ کو لے کر مدھے پردیش کے کئی حصوں کا حال بڑا ہی برا ہے پانچ ہزار کیوسک پانی چمبل میں چھوڑا گیا ہے اس کے چلتے مدھے پردیش کے کئی گاؤں میں الارٹ جاری کر دیا گیا ہے مدھے پردیش کے کئی حصوں میں بس پانی ہی پانی دکھائی دی رہا ہے شہر کے یا گاؤں کے جو بڑے بڑے روڈ ہیں وہ بھی پانی سے بھرے ہوئے ہیں جانکاری کے مطابق مدھے پردیش کے ہی کولرس میں بارڑ کی وجہ سے لگ بگ ایک ہزار لوگ فن سے ہوئے ہیں ہیلیکاپٹر کے دوارہ ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے دیش کے کچھ ہی سو میں جو بارڑ آئی ہے اس سے جڑی کچھ تازہ تصویریں آپ اپنی سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں آپ کو ان تصویروں سے بھی کافی آئیڈیا لگے گا کہ کتنی خطرناک بارڑ آئی ہوئی ہے کئی جگہوں پر بات کریں گے اگر راجستان کی تو آپ کو بتا دیں ابھی حال ہی میں جیپور میں سوموار شام چھے بجے بہت تیز بارش کی وجہ سے چوڑا راستہ اسثیت گولچا سینیما کے پاس دو سو سال پرانا برگت کا پیڑ اپنی جڑ سے اکھڑ گیا اس حادثے میں ایک ویکتی کی موت ہو گئی ہے اس کے علاوہ بھاری بارش کی وجہ سے جیپور کے بھی کئی ایسے راستے ہیں جو کہ دریہ بنے ہوئے ہیں کئی سارے دکانوں میں پانی بھر گیا ہے وہیں آپ کو بتا دیں پشریم بنگال کے بھی کئی علاقے باڑھ کی چپیٹ میں ہیں دور دراج کے علاقوں میں فنسے لوگوں کو ائر فورس کے ہیلیکوپٹر سے ریسکیو کیا جا رہا ہے یعنی کہ بچایا جا رہا ہے پشریم بنگال کے ہگلی جلے کے کئی علاقوں میں گھروں میں پانی بھرنے کی وجہ سے لوگ اپنی چھت پر آ گئے ہیں یعنی کہ لوگوں کو اپنا جیون چھت پر بیتانا پڑ رہا ہے کئی جگہوں پر سڑکیں تو اس طرح سے ڈوبی ہوئی ہیں کہ لوگوں کو اب گاڑی کی بجائے ناؤ چلانی پڑ رہی ہے بار سے جڑی ایک خبر بیہار کی طرف سے بھی آئی ہے جانکاری کے مطابق پٹنا جلے میں ایک باندھ ٹوٹ گیا ہے اسی کی وجہ سے اس کے آسپاس بار کا خطرہ مندرانے لگا ہے گنگا کا جلستر بڑھنے سے کرجی موڑ کے پاس اس تیک بند ٹولی کا سمپرک ٹوٹ گیا ہے دردہ ندی کا پانی کول ہاچک ست پرسا گولیڑیا بگہ ساتھی میں روپسپور اور اس کے آسپاس کے علاقوں میں تٹ بند سے اوپر بہ رہا ہے آسان سی بھاشا میں کہیں تو پٹنا میں ایک باندھ ٹوٹنے کی وجہ سے اس کے کئی جگہوں پر باندھ کا خطرہ مندرانے لگا ہے وہیں آپ کو بتا دیں رازدھانی کے بھی کئی حصوں کے لیے باندھ کا خطرہ ہے جانکاری کے مطابق دلی میں ہو رہی بارش اور مکھے روپ سے ہریانہ کے ہتھنی کنڈ بیراج سے پانی چھوڑے جانے کے کارن دلی میں یمنا کا پانی خطرے کے نسان کو پار کر گیا ہے ایسے میں ندی کے آسپاس کی جھگیوں کو کھالی کرا کر وہاں کے لوگوں کو کیمپوں میں شفٹ کیا گیا ہے جانکاری کے مطابق یمنا کے آسپاس لگ بھگ سو سے زیادہ جھگیاں ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں ہیماچل پردیش میں بھی بھاری بارش کی وجہ سے کئی جگہوں پر بار جیسے حالات بنے ہوئے ہیں اور ابھی تک حادثوں میں دو سو چودہ لوگوں کی جان جا چکی ہے ہیماچل پردیش کی دو سو اٹھارہ سڑکیں بند ہو چکی ہیں آپ کو بتا دیں موسم ویبھاگ نے ابھی ایک اور ہفتے کے لیے بارش کا انمان جتایا ہے ہیماچل پردیش کو لے کر دوستو جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ مدد پردیش کے بھی کئی حصوں میں بھاری بار جیسے حالات بنے ہوئے ہیں آپ کو بتا دیں اسی بیچ ایک ریلوے ٹریک کا ویڈیو سامنے آیا ہے ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ بہت تیزی کے ساتھ ٹریک پر پانی آ رہا ہے جانکاری کے مطابق مدد پردیش میں ایک جگہ پر ریل کی پٹرییاں ایسے ڈوب گئی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ ندی بن گئی ہے ریلوے ٹریک پر اتنا زیادہ پانی ہونے کی وجہ سے گوالیر اندور انٹر سٹی ایکسپریس جو گاڑی تھی یہ لگ بھگ پندر گھنٹے تک فنسی رہی جانکاری کے مطابق اس ٹرین میں چار سو لوگ سوار تھے اور یہ سبھی لوگ ریل کی پٹری پر بہت زیادہ پانی بھر جانے کی وجہ سے ریل کے ساتھ لگ بھگ پندر گھنٹے تک فنسی رہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب یہ ٹرین اپنے اسٹیسن پر پہنچ چکی ہے ساتھی میں آپ کو بتا دے اتر پردیش کے وانسی میں بھی گنگا اوفان پر ہے اس سے جڑی ایک اور جانکاری آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے اس سکرین پر کہ شریطلا ماتا مندیر کے گرب گرہ میں گھوسا پانی چیتاونی بندو کی اور بڑھ رہی ہے گنگا پرشاسن ہے الارٹ پر جیان وانسی میں گنگا کا جل ستر اب چیتاونی بندو کی اور بڑھ رہا ہے یعنی کہ اسی طرح سے بھاری بارش ہوتی رہی تو جلدی وانسی میں جو گنگا کا جل ستر ہے وہ چیتاونی کے خطرے کو پار کر سکتا ہے جانکاری کے مطابق ابھی بیتے روز منگلوار کی دو پہر گنگا کا پانی بڑی شریطلا مندیر کے گرب گرہ میں پرویش کر گیا ہے بڑھتے جل ستر کو دیکھتے ہوئے جلہ پرشاسن نے الارٹ جاری کر دیا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو پورے دیش میں بارش کو لے کر آج ایسا رہے گا موسم موسم ویبھاگ نے جاری کر دیا ہے موسم کا پور ونمان جی ہاں موسم ویبھاگ کیا نوصار اگلے 24 گھنٹے کے دوران یعنی کہ آج 4 اگست کو ساتھی میں بہار کے بھی کچھ سے اس کے علاوہ سکین کے بھی الگ الگ حصوں میں اس کے علاوہ جمہو کشمیر کے بھی کچھ سے ساتھی میں ہیماچر پردیش میں اس کے علاوہ اترا کھنڈ میں ہلکی سے مدھیم بارش آج ہوگی حالانکہ ان راجیوں کے کئی ستھانوں پر بھاری بارش کی بھی چتاوانی جاری کی گئی ہے اس کے علاوہ جھار کھنڈ کے کچھ سے پوروی اترا کھنڈ کے کچھ سے موسم ساتھی میں تٹیہ کرناٹکا میں کیرل میں انڈمان نیکوبار دیپ سمہوں میں اس کے علاوہ ویدرب کے بھی کچھ سو میں اس کے علاوہ چھتیس گڑھ کے کچھ سو میں ساتھی میں اڑیسا میں اس کے علاوہ پورو اتر بھارت کے بھی ایک آدھے سو میں حلکی سے مدھیم بارش آج ہو سکتی ہے اس کے علاوہ پنجاب، ہریانہ، پشریمی اتر پردیش، دلی، پوروی مدھی پردیش، ساتھی میں گزرات، تیلانگنا اور اڑیسا کے کچھ سو میں حلکی بارش کے ساتھ ایک دو ستھانوں پر مدھیم بارش ہو سکتی ہے یعنی کہ حلکی سے تھوڑی تیز باقی تمیل نادو، آندھر پردیش اور لکش دیپ میں بھی چھٹ پوٹ یعنی کہ حلکی سے تھوڑی کم بارش آج ہو سکتی ہے موسم کی یہ جانکاری تھی سکائی میٹ ویدر کی طرف سے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو سرکار کا بڑا فیصلہ اب زہریلی شراب بیچنے والوں کو ہوگی فانسی یا سیدھے عمر قید جی یا مدھی پردیش سرکار نے زہریلی شراب بیچنے والوں کے خلاف سخت فیصلہ لے لیا ہے اس کے تحت سرکار نے بیتے منگلوار کو ہی ادھکتم دس سال کی سزا کو بڑھا کر اب آج ایون کاراواز یعنی کہ عمر قید کی سزا میں یا فانسی کے سزا میں بدلنے والے پرستاو کو منظوری دے دی ہے آسان سی بھاشا میں کہیں تو اب اگر مدھی پردیش میں کوئی زہریلی شراب بیچتا ہے یا کوئی اسے بناتا ہے تو اسے عمر قید یا سیدھے فانسی کی سزا بھی دی جا سکتی ہے آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ آئے دن یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ زہریری شراب پینے کی وجہ سے اتنے لوگوں کی موت ہو گئی ہے شاید اسی کی وجہ سے مدھی پردیش کی سرکار نے یہ کڑا فیصلہ لیا ہے دوستو اگلی خبر کے بارے میں بتانے سے پہلے آج کا جو بڑا سروے ہے جو بڑا سوال ہے وہ اسی خبر سے جڑا ہوا ہے آپ ہمیں اسی ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیا اس طرح کا قانون پورے دیش کے لیے آج آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے اس پر آپ کی پرسنل رائے کیا ہے فٹا فٹ سے آپ اپنا جواب اسی ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس میں لکھڑا لیے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو گھریلو ہنسا کو لے کر بڑی خبر گائک ہنی سنگھ پر پتنی نے کیا ہے کیس لگایا ہے مار پٹ کرنے کا آروم جی ہاں آپ میں سے بہت کم لوگ ہنی سنگھ کی پتنی کے بارے میں جانتے ہوں گے لیکن آپ کو بتا دیں ان کی شادی کافی پہلے ہو چکی ہے ویسے تو سنگر اور ریپر ہنی سنگھ کا ویوادوں سے گہران آتا ہے وہ اکثر کسی نے کسی چیز کو لے کر سرکھیوں میں آ جاتے ہیں جانکاری کے مطابق ایک بار پھر سے ہنی سنگھ سرکھیوں میں آئے ہیں لیکن اس بار وہ اپنے کسی گانے کو لے کر نہیں بلکہ اپنی نیزی جندگی کو لے کر چرچہ میں ہیں ہنی سنگھ کی پتنی شالینی تلوار نے ہنی سنگھ پر کئی گمبیر آروپ لگاتے ہوئے کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے جانکاری کے مطابق ہنی سنگھ کی پتنی نے ان پر شاررک ہنسا یون ہنسا ساتھی میں مانسک اتپیڑن اور آرثک ہنسا کا آروپ لگایا ہے ہنی سنگھ کے ساتھ سا شالینی نے ان کے ماتا پیتا اور بہن پر بھی گمبیر آروپ لگائے ہیں جانکاری کے مطابق ہنی سنگھ کی پتنی نے ہنی سنگھ پر The Protection of Women from Domestic Violence Act کے تحت یاچکہ دائر کی ہے ڈلی کے تیس ہزاری کوٹ میں اب دیکھنا یہ ہے کہ کوٹ کا اس پر کیا فیصلہ آتا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو یو پی میں پھر بڑھا کورونا سنکرمیتوں کا آکڑا وشش رگ جتا رہے ہیں کورونا ویرس کے تیسری لہر کا انمان جیہاں بیتے کئی دنوں سے یو پی کے بھیتر کورونا کے ماملوں میں تیزی سے آ رہی کمی کے بیچ ابھی حالی میں بیتے منگلوار کو سواست ویبھاگ کی اور سے جاری ہوئے آکڑوں میں بڑھت درج کی گئی ہے اتنا ہی نہیں یو پی کے ساتھ رازدھانی لکھناوں میں بھی کورونا کے نئے ماملوں میں بڑھوتری ہوئی ہے جانکاری کے مطابق یو پی میں چوبیس گھنٹے کے اندر دو گونی رفتار کے ساتھ بڑی نئے مریضوں کی سنکھیا پینسٹھ تک پہنچ چکی ہے آسان سی بھاشا میں کہیں تو کئی دنوں سے یو پی میں کورونا کے ماملے کم ہو رہے تھے لیکن ایک بار پھر سے کورونا کے ماملے بڑھنے لگے ہیں یو پی کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ کیرل راجی میں بھی کورونا کے ماملے بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں ایک دن میں ہی بیس آزار سے زیادہ نئے مریض مل رہے ہیں بھارت کے سواست منترالے کی طرف سے اس پر ایک ریپورٹ بھی جاری کی گئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر کہ سواست منترالے نے کہا چوالی زیلوں میں سنکرمڑ ہے دس فیز دی سے زیادہ اٹھارا جیلے ایسے ہیں جہاں پر اب کورونا کے ماملے پھر بڑھنے لگے ہیں جیہاں کیندری سواست منترالے کے سنیوک سچیو لو اگر وال نے بتایا ہے کہ دیش میں اس سمیتھ چوالی جیلے ایسے ہیں جہاں پر کورونا وارس کیس پوجیٹیویٹی ریٹ دس فیز دی سے زیادہ ہے جیلے جنے مطابق یہ جیلے کیرل، مانیپور، مجورم سمیتھ اور بھی دیش کے کئی راجیوں میں ہیں ساتھی میں سواست منترالے نے بتایا ہے کہ پورے دیش کے چھے راجیوں میں 18 جیلے ایسے ہیں جہاں پر بیتے چار سپتہ سے ایک بار فیر سے کورونا کے ماملوں میں تیزی دیکھی جا رہی ہے اب یہ جیلے جن راجیوں میں ہیں ان میں ہیں مہاراشٹر، کیرل، مانیپور ساتھی میں دیش کے کئی اور راجی ہیں آپ کو بتا دیں کورونا کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے ایکسپورٹ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جلدی کورونا کی تیسری لہر آ سکتی ہے لیکن بھارت سرکار کی طرف سے اس بارے میں دوسری بات کہی جا رہی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر کہ ایکسپورٹ کا ہے دعوی کیس بڑھ رہے ہیں تیسری لہر بس آنے والی ہے لیکن سرکار نے کہا کہ ابھی دوسری لہر ختم ہی نہیں ہوئی ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کورونا کے معاملے دیش کے کئی حصوں میں بڑھ رہے ہیں تو کورونا کیس بڑھتے ہوئے معاملوں کو دیکھتے ہوئے ایکسپورٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی بھارت میں کورونا ویرس کی تیسری لہر آنے والی ہے لیکن سرکار نے اس بات کو نکارا ہے اور کہا ہے کہ ابھی تو دوسری لہر ختم ہی نہیں ہوئی ہے تو تیسری لہر کیسے آئے گی بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو بیتے روز ایک بار پھر سے ملے 42,000 سے زیادہ نئے مریض کورونا ویرس کے 560 سے زیادہ لوگوں نے پھر گوائی ہے اپنی جان جیہاں 42,000 سے زیادہ نئے مریضوں کے ملنے کے بعد اب بھارت میں کورونا ویرس کے ٹوٹل مریضوں کی سنکھیا 3,17,67,965 ہو گئی ہے ساتھی میں آپ کو بتا دے ان ٹوٹل مریضوں میں سے ابھی تک 4,25,789 لوگوں کی جان جا چکی ہے بیتے روز بھی لگ بھگ 24 گھنٹے میں 560 سے زیادہ لوگوں نے اپنی جان گوائی ہے کورونا ویرس کی وجہ سے لیکن اچھی بات یہ رہی کہ بیتے روز لگ بھگ 24 گھنٹے میں 36,000 سے زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں ٹھیک ہونے والے ٹوٹل لوگوں کی سنکھیا اب 3,9,25,348 ہو گئی ہے اس کے علاوہ اب جو لوگ بچے ہیں جن لوگوں کا ابھی بھی علاج چل رہا ہے تو ان کی سنکھیا اب ہمارے بھارت میں 4,4,248 ہو گئی ہے یعنی کہ پورے بھارت میں اب بھی کورونا ویرس کے اتنے مریض ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ٹیش سیری شروع ہونے سے پہلے سنیل گوست کرنے کی بھوشتریوانی کی چار زیرو سے جیت جائے گا بھارت جیہاں بھارت اور انگلینڈ کے بیج آج بدھوار سے پانچ میچوں کی ایک ٹیش سیری شروع ہو رہی ہے اس سیریز کا پہلا میچ نوٹنگھم کے ٹرینٹ بریز میں کھیلا جائے گا اس سیریز کو لے کر کرکٹ ایکسپرٹ اور دگز اپنی اپنی رائے دی رہے ہیں اسی بیچ پورو بھارتیے کپتان سنیل گوست کرنے اس سیریز کو لے کر ایک بڑی بھوشتریوانی کر دی ہے گوست کرنے سیریز میں بھارت کی چار زیرو یا تین ایک سے جیت کی بھوشتریوانی کی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا آنمان صحیح ہوتا ہے یا نہیں باقی جو کرکٹ دیکھنے کے شوقین ہیں ان کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ آج سے ٹیش میچ کی سیریز شروع ہو رہی ہے سپورٹ سے جڑے چینل پر آپ کو اس کا لائپ پرسان دیکھنے کو مل جائے گا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو جلدی بدل سکتا ہے جھانسی ریلویش ٹیسن کا نام جیہاں اتر پردیش کی سرکار پھر ایک ریلویش ٹیسن کا نام بدلنے جا رہی ہے اس بار جھانسی ریلویش ٹیسن کا نام بدلنے کا پرستاو دیا گیا ہے یوپی سرکار نے جھانسی ریلویش ٹیسن کا نام ویرانگنا لکشمی بائی ریلویش ٹیسن کرنے کا پرستاو دیا ہے یعنی کہ جس ریلویش ٹیسن کا نام ابھی جھانسی ہے اس کا نام بدل کر آنے والے دنوں میں ویرانگنا لکشمی بائی ہو سکتا ہے اگر پرستاو کو قبول کر لیا جاتا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو کل سے ایمازون پر شروع ہوگی گریٹ فریڈم فیسٹیول سیل کئی چیزوں پر ملے گی 60% کی چھوٹ جی اگر آپ کوئی سامان آن لائن خریدنے والے ہیں تو کل ایمازون پر ایک سیل شروع ہو رہی ہے جانکاری کے مطابق اس سیل میں آپ کو کافی چیزوں پر 60% کا ڈسکاؤنٹ ملے گا نیوز ایٹین کی طرف سے جو ایک آرٹیکل ساجہ کیا گیا ہے اس سیل کو لے کر اس میں کچھ آفر کی جانکاری دی گئی ہے کہ کونسی چیزوں پر کتنی چھوٹ دی جائے گی اس کی ایک چھوٹی سی لسٹ آپ کی سکرین پر بھی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ ایمازون پر جو کل سے سیل شروع ہوگی تو وہ آنے والے 9 اگست تک چلے گی بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو بیٹری سے چلنے والے واہنوں کے لیے بھارت سرکار نے کی ہے بڑی گھوشنا لوگوں کو ہوگا بڑا فائدہ جیہاں دیش میں الیکٹرک وائیکل کو بڑھاوا دینے کے لیے سرک پریوان ایم راج مارگ منطرالے نے بیتے 2 اگست کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے منطرالے کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ بیٹری سے چلنے والے جو بھی وائیکل یعنی کے گاڑیاں ہیں اب ان کو ریجسٹریشن سیٹیفیکٹ ایشو کرانے یا رینیوول کروانے کے لیے کوئی بھی فیس نہیں چکانی ہوگی اس کے ساتھ ہی نیا ریجسٹریشن مارک لینے کے لیے بھی کوئی فیس نہیں دینی ہوگی لیکن اگر دوسری طرف کسی کی گاڑی پیٹرول کی ہے ڈیزل کی ہے سینجی کی ہے تو پھر ان سبھی چیزوں پر اس کو فیس دینی پڑتی ہے آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ پردوسر کے اس طرق کو کم کرنے کے لیے کیول ہمارا دیش نہیں بلکہ دنیا کے کئی سارے دیش ایسا چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ الیکٹرک گاڑیاں چلیں یعنی کہ جو پیٹرول ڈیزل کی گاڑیاں ہیں وہ بند ہو جائیں جو گاڑیاں بجلی سے چارج ہو کر چلتی ہیں کیول وہ گاڑیاں چلیں کیونکہ اس سے بہت کم پردوسر فیلتا ہے آپ کو بتا دیں اسی کی وجہ سے ہمارے دیش کے کئی راجیوں میں الیکٹرک گاڑی خریدنے پر سیدھے سرکار کی طرف سے سبسیڈی دی جا رہی ہے آپ کے راجیے میں سبسیڈی مل رہی ہے یا نہیں اور مل رہی ہے تو کتنی مل رہی ہے اس کی زیادہ جانکاری آپ کار کے شوروم یا بائک کے شوروم میں جا کر پوچھ سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو یہ پوچھنا ہے کہ اگر آپ الیکٹرک ٹو ویلر یا تھری ویلر یا فور ویلر لیتے ہیں تو آپ کو سرکار کی طرف سے کتنی سبسیڈی ملے گی بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو چھتیس گڑ میں مہنگی ہوئی بجلی تین سال بعد پرتی یونٹ سینتیس پیسے بڑھا ہے جیہاں چھتیس گڑ میں تین سال بعد بجلی اپ بھوکتاؤں کی جے پر بوجھ بڑھا دیا گیا ہے چھتیس گڑ کے بجلی ڈپارٹمنٹ نے راج کے ہر اپ بھوکتا کے لیے پاور ٹیریف میں قریب سکس پوائنٹ نائن فیز دی یعنی کہ بجلی کے پرتی یونٹ پر سینتیس پیسے کی بڑھو تریقی ہے ظاہر سی بات ہے اس بڑھو تریقی وجہ سے آنے والے دنوں میں بجلی بل پر تھوڑا سا فرق پڑے گا یعنی کہ پہلے سے تھوڑا زیادہ آئے گا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو سونے کے دام میں ہوئی معمولی گراوٹ آئیے بتائیں سونے چاندی کے تازہ بھاؤ جیہاں سونے کے دام میں بیتے منگلوار کو کیول 31 روپے کی گراوٹ درج کی گئی اس گراوٹ کے بعد ابھی 24 کریٹ 10 گرام سونے کی قیمت رازدھانی دلی میں 40,891 روپے ہے اگر بات کریں گے چاندی کی تو چاندی کے داموں میں 372 روپے کی گراوٹ درج ہوئی ہے اس گراوٹ کے بعد ابھی رازدھانی دلی میں ایک کلو چاندی کی قیمت 66,022 روپے ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو سی بی ایسی نے بیتے روز جاری کر دیا ہے دسویں کا ریزلٹ سی بی ایسی کی اوفیشل ویب سائٹ پر جا کر چیک کر سکتے ہیں ریزلٹ جی ہاں سی بی ایسی بوٹ کی طرف سے دیش کے کئی حصوں کے لیے دسویں کا ریزلٹ بیتے روز دوپہر کو جاری کیا گیا دسویں کے چھاتر اپنا ریزلٹ ویب سائٹ سی بی ایسی ڈاٹ گو ڈاٹ انگ پر جا کر چیک کر سکتے ہیں یہ اس کے علاوہ جو ایک سرکار کا ایپ ہے ڈیزی لوکر نام سے اس پر بھی اپنا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو گہنا وششت نے انسٹاگرام پر نیوڈ لائیو شیشن کیا ساتھی میں پوچھا کیا میں ولگر لگ رہی ہوں اور کیا یہ پون ہے جی ہاں پورنوگرافی کیس میں راج کندرہ کے ساتھ ایکٹریس گہنا وششت پر بھی گمبیر آروپ لگے ہیں گندی باز سیریز سے مشہور ہونے والی کنگنا کو ابھی حالی میں ممبئی پولیس کی کرائیم برانچ نے فروری کے مہینے میں گرفتار کیا تھا فیلحال ابھی وہ زمانت پر رہا ہے آپ کو بتا دیں گہنا وششت پر بھی آروپ ہے اڈلٹ ویڈیو بنانے کا یعنی کہ ایسے ویڈیو بنانے کا جس میں سب کچھ اوپن دکھایا جاتا ہے لیکن آپ کو بتا دیں انہی سب کے بیچ ابھی حالی میں انسٹاگرام پر گہنا وششت لائیو آئی تھی اور انہوں نے اس لائیو شیشن میں بتایا کہ وہ بلکل نیوڈ ہے یعنی کہ ایک بھی کپڑا نہیں پہن رکھا ہے جائنکاری کے مطابق گہنا وششت کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے ہم آپ کو اسی ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں ایک لنک دیں گے جس پر آپ کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو ایک کوٹ ڈالنا ہوگا چارنگوں کا ڈبل فور ڈبل ٹو بات کریں گے اگر پیٹرول ڈیزل کے تازہ بھاؤ کی تو آپ کو بتا دین لگتار سترہ دن سے پیٹرول ڈیزل کے داموں میں کوئی بھی بڑھوتری نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی کٹ ہوتی ہوئی ہے فیلال آپ کو ایک لیٹر پیٹرول رازدھانی ڈلی میں 101 روپے 84 پیسے کا تو وہیں آپ کو ایک لیٹر ڈیزل 89 روپے 87 پیسے کا ملے گا باقی ممبئی کول کا تچے نئی کے تازہ دام آپ کی سکرین پر ہے آپ ویڈیو کو روک کر دیکھ سکتے ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ٹوٹر نے دیا تحفہ اب ای میل اور ایپل آئی ڈی سے کر سکیں گے لگن نہیں یاد رکھنا ہوگا پاسورڈ جی ہاں جو بھی ٹوٹر کے یوزر ہیں یا آنے والے دنوں میں ٹوٹر چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو بتا دیں اب آپ جی میل آئی ڈی یا ایپل کے آئی ڈی دوارہ لاغن کر سکیں گے اب اس سے پہلے ٹوٹر کا ایک الگ پاسورڈ ہوتا تھا جو کہ یاد رکھنا پڑتا تھا لیکن اب گوگل یعنی کہ سیدھے جی میل سے یا ایپل کی آئی ڈی سے یہ لاغن ہو جائے گا تو دوستو آج چار اگز دو ہزار اکیس کی یہی تازہ خبریں تھی اور مہتپون خبریں تھیں امیت کرتے ہیں آپ کو کافی کچھ جانکاری ملی ہوگی اس کے بدلے میں ہم آپ سے بس اتنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہماری محنت کفل ہوتا ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد تھانکس فور ووچنگ